پلیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے پارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساز سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساز کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گھڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساز کہتی ہے ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیکم جو کہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس اسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورڈز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیر جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس اسپیڑل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آرگیمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سیٹل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنا کی بیٹی گھڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہے ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ آرزی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے اور یاسر جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یاسر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ آرزی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسر وہاں سے واپس اسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے گا ایسے آرگیمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سیٹل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنا کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امید میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانچز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے اور یاسیر جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہوسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آرگیمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سیٹل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیر جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنا کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہے ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر آ جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسر وہاں سے واپس اسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سیڈل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیڈ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ آرزی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کے اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگ تھی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا رییکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آرگیمر سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنا کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہے ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر آ جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ آرزی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہوسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آرگیمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سیٹل امید کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بالے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امید میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس اسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سٹل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیر جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یاسیر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانچز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا آرگیمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل اور پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سیٹل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنا کی بیٹی گھڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہے ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیر باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیر پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فواد کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فواد کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کے اعترام کرتا ہوں پلیز مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنا بیکم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنا اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس ہسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ایم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سٹیل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زینب کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یاسیٹ جو کہ بہت گھبرا جاتا ہے دوسری طرف امید کی پوپو اس کے گھر جاتی ہیں تو اس کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ وہ امید کہاں ہے تو ساس کہتی ہے کہ امید اپنے کمرے میں ہے تو پاس بیٹھی ہوئی تمنہ کی بیٹی گڑیا کہتی ہے کہ امی میں امید سے مل کر آتی ہوں تو فوراں سے امید کی ساس کہتی ہیں ہرگز نہیں بیٹھو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یاسیٹ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں تو یاسیٹ پوچھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو ڈاکٹر جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں دوسری طرف فوراں کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو بھی جاتی یہ رشتہ عارضی رہتا تو فوراں کہتا ہے ماما میں آپ کے فیصلے کا اعترام کرتا ہوں مگر آج کے بعد امید کے بارے میں کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں سے لڑوں اور وہ اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اب زینب کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ فوراں سے امید کو لینے آ جاتا ہے تاکہ امید اپنی ماں سے مل لے اور ہو سکتا ہے کہ زینب اپنی بیٹی کو دیکھ کر جی پڑے تو جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو آگے تمنہ بیگم جو کہ صاف کہہ دیتی ہے کہ امید کی شادی کر دی ہے ہم نے اور وہاں ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی ماں کون ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پلیز مجھے بتا دیں زینب مر جائے گی یاسیر بہت منتیں کرتا ہے لیکن تمنہ اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگتی اور پھر یاسیر وہاں سے واپس اسپیڈل جب پہنچتا ہے تو ڈوکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بات پتا چلے گی امید کو تب اس کا کیسا ریاکشن ہوگا اور تب کیا اس کے سسرال والوں کو ہی پتا چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایسا ارگمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی